بھائی رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس I hope you all are fine سٹوڈنٹس today we discuss geography سٹوڈنٹس last lecture میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ربی کراپس کو یعنی ربی کراپس کون کون سی ہیں آج ہم دیکھنا ہے خریف کراپس کون کون سی ہیں خریف کراپس میں سب سے میجر جو کراپ ہے وہ کورٹن ہے کورٹن جو ہے وہ پاکستان کے سب سے میجر کراپ ہے اور سب سے زیادہ پاکستان میں بنائی جاتی ہے پاکستان کی ارننگ میں سے ہاف ویلت کورٹن کے تھرو پاکستان میں آتی ہے یعنی کورٹن کی ایکسپورٹ سے پاکستان میں آتی ہے یہ زیادہ پنجاب اور سیند وغیرہ میں اگائی جاتی ہے اس کے بعد ہے رائس رائس بھی پاکستان کی ایک ایمپورٹنٹ کراپس میں سے ہیں ان میں جو باسمتی ہے وہ سب سے بہترین کراپ ہے جو صرف پاکستان اور انڈیا میں اگائی جاتا ہے 2009 میں اس کے پرائس 450 پر کلو تھی یہ زیادہ تر خیبر پختونخواہ یا بلوچستان والی سائٹ پر اگائی جاتا ہے اس کے علاوہ شگر کے انہیں کرنا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کراپ ہے اس کے علاوہ طبیک کو means تمباکو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کراپ ہے ایکسپورٹ کے لیے نیکسٹ میز یعنی مکعی یہ بھی ایک امپورٹنٹ کراپ ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ملٹ باجرا یہ بھی ایک خریف کراپ ہے اور یہ امپورٹنٹ کراپ ہے next ہم دیکھیں گے process from grain to floor یعنی اناج سے لے کر آٹے تک کا process کیا ہوتا ہے یعنی آٹا کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے بیج بویا جاتا ہے یعنی گندم اگانے کے لئے سب سے پہلے بیج بویا جاتا ہے پھر اس گندم کا جو پھل ہوتا ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے پھر اس گندم کے پھل میں سے گندم نکالی جاتی ہے پھر اس کو چھانا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس گندم کو پیسا جاتا ہے وہ آٹا بنایا جاتا ہے پھر ہم اس کو کھاتے ہیں تو سٹوڈنٹ سے تھا ہمارا آج کا لے اب ہم موف کرتے ہیں اپنے کوئشن کی طرف کوئشن نمبر فور ہے ہمارا write any two خریف crops آنسر ہے اس کا these are two خریف crops cotton rice کوئشن نمبر فائیو ہے write any two rubby crops آنسر ہے there are two rubby crops wheat and barley کوئشن نمبر سکس ہے write a note on wheat آنسر ہے the most important rubby crop is wheat which is the largest grain crop in pakistan and the most important food crop in the country the student یہ تھا ہمارا آج کا لے سن اللہ حافظ